ہیلو ایبریمان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی جو ہماری ریسیپی ہے اس کے بہت سارے نام ہیں اسے آپ پوری پراتھا چکن رول بھی کہہ سکتے ہیں اور چکن چٹنی رول بھی کہہ سکتے ہیں پراتھا رول بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ ہاف بونڈلیس چکن اس کے میں چھٹے چھٹے کیوب بنا لوں گی اور بہت ہی آسان سی مزدار سی جھٹ پڑ بن جانے والی ریسیپی ہے بچوں کے لنج بوکس میں آپ بنا کے دیں انہیں ایک فرائی پینل ہے اس میں تھوڑا سو آئیٹ ڈالیں گے تو میرا چانل جو رائے گا ہے سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایک چمچ اور یہ چکن ٹک کا مسائلہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو صرف نمک مرچ اور جسا ہوا گرم مسائلہ اس کے اندر شامل کر دے گا تھوڑی سی کالی مرچ اور چلیس اور سویا ساوس بس اس کے اندر ڈال دیں اپنی پسند کے آپ مسائلہ اس میں شامل کر سکتے ہیں مسائلہ بھننے کے بعد تھوڑا سا پانے ڈال کے اس سے ڈھکے رکھ دیں تقریباً پانچ منٹ تاکہ جو جو ہماری چکن ہے مروہی ہے اچھی طرح سے گل جائے اب یہاں پہ ایک تھالی کے اندر میں میدہ چھان رہی ہوں اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک اور ایک چمک چینی چکن چٹنی رول میں پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں جاتا تو اس کے لیے بارک بارک سی پیاس کاٹی ہے اسے جو ہے اچھی طرح سے پانی میں ڈپ کر کے دھولیا ہے تاکہ جو ہے اس کی تیز ہی نکل جائے یہ ہے ایلی کی چٹنی اس کی ریسپی جو ہے وہ میں بنانا سکا چکی ہوں جو کہ گل جپ ریسپی ویڈیو کے اندر ہے دیکھ سکتے ہیں باقی جو ہے یہ آٹا جو ہے تقریباً پندرہ دس منٹ ہو گئے ہیں اسے ریسٹ دی ہوئے اور میں دوبارہ سے اسے گھوند رہی ہوں اچھی طرح سے تاکہ یہ فل نرم ہو جائے پوری بنانے کے لیے میں نے آئل جو ہے وہ گرم کر لیا ہے یہ اچھی طرح سے اسے میڈیا مارچ پر رکھا ہے اور اب میں نے یہ پوری ڈالی ہے ایک آج سے ڈالی ہے اس لیے خراب ہو گئی ہے باقی آپ آرام سے بنا سکتے ہیں زیادہ دیر نہیں لگتی ایک منٹ میں ہی پوری جو ہے وہ بن جاتی ہے پوری فرائی کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے جھٹک لیگا اور پھر چھنے کے اندر جو ہے وہ سٹرینر کے اندر رکھ دے گا تاکہ اس کا جو ایکسس وائل ہے وہ سب نکل جائے یہ بلکل بھی ہیوی نہیں ہوتے بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں عام مطلب عام جو بچے جو ہیں ایک سے دو بھی پوری پراتا کھا لیتے ہیں اسیمبلن کے لیے میں نے یہاں لیا ہے بٹر پیپر بٹر پیپر کے اوپر رکھی ہے پوری اس کے اوپر لگاؤں گی یہ میں املی کی کھٹی میچی چھٹنی اچھا یہ چھٹنی جو ہے بہت اچھا فلیور دیتی ہے اس میں کیچپ مایونیس کچھ نہیں چاہتا اگر آپ کے بچوں کو مایونیس پسند ہے تو آپ اس کے اندر مایونیس ڈال سکتے ہیں ویسے اس کے اندر صرف چھٹنی پیاس اور چکن کی یہ تکے والی بوڈیاں رہتی ہیں بس موسیقی موسیقی